اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم اپنے نئے پرام کے ساتھ ناظرین آخر کار پی ٹی آئی کا کافلہ ڈی چوک پہنچ چکا ہے بہت بڑی سکسس ہے پی ٹی آئی کی اس سکسس میں اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کا خیبر پختونخواہ کا ورکر ہے اور اس کے ساتھ بشرف بی بی جو من آف دی میچ میں کہوں گا کہ وہ ہیں اگر وہ اس کافلے کو لیڈ نہ کرتی تو میں بھی حکومت کے ساتھ معاملات پھر کوئی سیٹل ہو جاتے اور علی عمین جو ہے وہ سنجالی چلے جاتے یا جو بھی لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ جو ہمیں اطلاعات اندر سے پتا چلا کہ جو کچھ کل ہوا اس میں یہ سارا جو اس وقت ڈی چوک پہنچے ہیں لوگ یہ صرف ایک جو ہے بشرا بی بی جو ڈٹ گئیں اور جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا اطلاعات یہ ہیں ہمیں ذرا بتا رہے ہیں کہ کل جب پی ٹی آئی سے رابطہ ہوا کہ جی آپ کو سنجانی دے تیر اور عمران خان کو ہم بنی گالا شفٹ ہو کر دیں گے پہلے یہ تھا کہ پندرہ سولہ دن کے بعد شفٹ کر لیں گے بنی گالا تو پھر کل جب یہ مومنٹم بڑا تو کہا گیا کہ چھے دن دیں اور آپ لوگ سنجانی بیٹھے اور وہاں سے نکل جائیں یہ جو بھی معاملہ یہ تھا کہ چھے سات دنوں تک بنی گالا ان کو شفٹ کر دیا جائے گا تو یہ پرپوزل اور بریسٹر گور کو یعنی جب رابطہ ہوا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ تو بریسٹر گور کو بھیجا گیا اڈیالا جیل اڈیالا جیل رات کو یعنی جب عمران خان صاحب کو کہا کہ جی بریسٹر گور ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ جی بریسٹر گور کو آفس میں نہیں مجھے ان کو میرے سیل بھیجے پھر بریسٹر گور کو ان کے سیل بھیجا گیا یعنی جو جہاں وہ یعنی ان کو پابند سلاسل رکھا گیا وہاں بریسٹر گور ملے اور بتایا جاتا ہے کہ وہاں جب بات ہوئی تو انہیں یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ پھر کوئی ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی لے کے آئے یا یہ بھی تو ویڈیو پیغام کی بات ہوئی تو عمران خان نے پوچھا کہ جی آپ کے پاس جو سیل ہے وہ اپنا ہے تو وہاں بتایا گیا کہ بریسٹر گور نے کہا کہ جی سیل تو میرا نہیں ہے میرے پاس موبیل سیل نہیں ہے یہ موبیل مجھے دیا گیا ہے تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا ویڈیو بیان دینے سے اور پھر جب انہیں عمران خان صاحب کو وہاں بریسٹر گور نے ہی بتایا کہ جو لیڈ ہے وہ بشرا گور کر رہی ہیں تو انہیں کہا اچھا بی 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 آ گئی ہیں تو پھر یہ ہے کہ میں ان کو رکمنٹ کر سکتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ وہ سنجانی چلے جائیں یعنی میں سجیشن دے سکتا ہوں کہ سنجانی چلے جائیں اور جو یہ بات کر رہے ہیں ان کی بات مان لیں تو یہ جو بھی یعنی میں ان کو حکم نہیں کر دے سکتا ہوں خیر جب بھی بتایا جاتا ہے کہ جب پھر بتایا گیا کہ جی وہ عمران خان صاحبی تقریبا یہ بات کر رہے ہیں اور تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں یہ بات بھی ہوئی کہ جو بشرا پی بی نے کہا کہ جی مجھے جو یہ بات ہو رہی ہے اس پہ ان کو ٹرسٹ نہیں تھا بڑا واضح انہوں نے کہا جی میں عمران خان صاحب سے خود بات کروں گی تو خود جب بات کرنے کی بات ہوئی کہ جی میں بات کرتی ہوں مجھے بات کرنے دیں تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ حکومت سے یہ اپروول نہیں تھی یہ تھا کہ جو بھی بات کرنی ہے فون پہ وہ علی امین کر سکتے ہیں اور کوئی کر سکتے ہیں بشرا بی بی جو ہے وہ فون پہ بات عمران خان صاحب نہیں کر سکتے ہیں اگر بات ہو جاتی تو میں بھی یہ جو قافلہ ہے یا جو یہ سنجانی چلا جاتا آپس میں کوئی بات چیز ہوتی بات نہیں ہوئی اور وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ قیادت پی ٹی ای کی وہ نے کہا جی عمران خان صاحب بھی راضی ہیں تو ہمیں سنجانی جانے چاہیے لیکن بشرا بی بی ڈٹ گئی وہ نے کہا جی نہیں میں اکیلی بھی گئی تو ہم جائیں گے ڈی چوک وہاں بیٹھیں اور انہوں نے یہ کہا کہ بلکل موجودہ حالات میں جو بھی ہے ہمیں ڈی چوک ہی جانا ہے اللہ میری حفاظت کرے گا اور ہم جائیں گے تو پھر بتایا جاتا ہے جب بشرا بی بی نے یہ ڈیٹرمنیشن دکھائی تو قیادت بھی مجبور ہوئی کہ بھئی ٹھیک ہے جی پھر جب وہ کہہ رہی ہیں تو پھر جائیں تو پھر جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر ڈی چوک تک جو بھی پہنچے یہ صرف بشرا بی بی اگر وہاں یعنی وہ نہ اس وقت سٹینڈ لیتی تو یہ سنجانی کی طرف کافلہ چلا جاتا اور جو کمیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کو ہم بنی گالا شفٹ کر دیں گے لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اب جو اس وقت ڈی چوک پہنچ چکے ہیں تو اب بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کا بھی کہ پلٹی کے لیے اب اس معاملے کو کیسے ریزالل کرتے ہیں حکومت کے لیے بھی بڑا ہے حکومت کے اندر بھی بڑا غصہ پایا جاتا ہے ریلیونٹ کورٹرز میں کہ یہ کیا ہو گیا ایک تو فیلیر اپنے ریلیونٹ لوگوں پہ ہے پولیس پہ ہے جو بھی کہ یہ روکے نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ اب کیس طرح کیا جائے وہاں مخلف حکومت پی ٹی آئی کے اندر بھی بات ہو رہی ہے کہ جو حالات ہیں اور اس وقت جو حکومت میں جو ریلیونٹ لوگ ہیں جو ان کی نفرت پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بھئی اپریشن بھی ہو سکتا ہے بندے تین چار ہزار بندہ جو ہے وہ بیج میں ڈال کے اٹھا یعنی جو ڈسپرس کیا جائے جو بھی تو یہ کی جائے گی کوشش میں بھی یہ ہو لیکن وہاں بھی مجیٹی لوگ جو ہیں سمیدار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز سے اب نہیں مثلہ مزید بکڑے گا انٹرنیشنل میڈیا ہے ہمیں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے تو اس وقت جو ہے وہ اب انتظار یہ ہے کہ حکومت کے اندر جو ہے جو خصہ یا جو بھی صورتحال کے حکومت کیا کرتی حکومت کا اگلی اپشن کیا وہ کرے گی اور پی ڈی آئی سے بات کرے گی کوئی کمیٹی بلیں گی یا کوئی اپریشن کے ذریعے ان کو نکالا جائے گا یا جو بھی کیونکہ پریشر تو حکومت پر پڑ رہا ہے اسلامباد بلکل بند ہے اسلامباد کے لوگوں کی زنگی اجیرن ہے کیونکہ یہ ہے کہ جو روز مرہ کی اشیاء ہیں وہ ایبیلیبل نہیں ہیں سبزی ایبیلیبل نہیں ہیں یہاں آپ کو پتا ہے کہ مجیٹی لوگ وہ نوکری پیشہ لوگ ہیں اتوار بزار جاتے ہیں ہفتے کی سبزی لی اتوار بزار نہیں لگے چار پانچ دن سے سکول کل سنوار منگل یہ دو دن سے بند ہیں پھر یہ ہے کہ اور بھی جو چیزیں وہ نہیں ہیں ایبیلیبل آپ لوگ موو نہیں کر رہے ہیں اسلامباد کی سڑکوں میں جائیں تو آپ کوئی ٹریفک بہت کم نظر آئے گی تو اسلامباد میں سوچیشن ڈیفرنٹ ہے اور خطرہ اب یہ بھی حکومت کے اندر ہے کہ جو بیر لوگ ہیں خاص کر پنجاب میں وہ اب شریک ہو سکتے ہیں اس موجودہ صورتحال میں یعنی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں یعنی وہ شامل ہو جائیں موجودہ اس میں کراؤڈ میں یعنی جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو یہ مزید خطرہ ہوگا اور ابھی حماد عظر نے اپنی ایک دیئے یعنی ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ جو بھی ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ پہنچیں اسلامباد بندے لے کے اگر رکاوٹے ہیں تو دوسری کچھے رستوں سے آئیں اور اعلان نہ کریں وہاں سے کہ ہم آ رہے ہیں یہاں آکے اعلان کریں کہ ہم پہنچ چکے ایک ایک بندے کا نوٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اب بڑا امتحان ہے پنجاب پی ٹی آئی کا کہ وہ ان کے لوگ کتنے اب دوبارہ جوین کرتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا کہ یا وہ گھر سے ہی چیزوں کو دیکھیں گے یہ اب پی ٹی آئی کا ہے کہ کتنے بندے ان کے پنجاب سے اسلامباد راولپنڈی سے نکلیں گے اور اگلا یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہلے جلسوں میں لوگ آتے تھے اب جو یہ دو دو تین تین دن رہنا ماضی میں بھی دھرنا پی ٹی آئی کا راہ ہے دو دار چودہ میں لیکن وہاں اس وقت تو کچھ خفیہات بھی ساتھ تھے اب بھی خیر موسیٰ نکوی کہہ رہے ہیں کہ کوئی خفیہات نہیں کچھ کرنے دے رہا پتہ نہیں وہ خفیہات کنس کا ہے مشرہ بی بی کا ہے یا کسی اور کی بات وہ کر رہے ہیں اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سارا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو ورکر تھا وہ آگے پیچھے گھوم ہے اور شام کو جو ہے وہ ایک تقریر ہوتی تھی عمران خان کی اور یہ اب جو اس طفح درنا ہے وہ بہتا ایک موسم بھی تھنڈا ہے اسلامباد میں اب جو انتظامیہ نے یہاں جو ہوتل بند کروا دی ہیں چائے ڈھابے سارا جو چائے کے ڈھابے ہیں وہ بھی بند اس وقت جو سورے چیلنج ہے کہ دو تین دن اگر رکھنا ہے اسسسین ورکر کو کس طرح کھانے کی یعنی یہاں خوراک پچھانی اور موجودہ حالات میں کس طرح چیزوں کو چلانا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بھی چیلنج ہے حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے لیکن جو بات تھی کہ وہ یہ تھا کہ موجودہ حالات میں جو اصل جو میرا یہ کھا تھا کہ وہ جو اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ من آف دی میچ وہ بشرا بی بی ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو یہ وہی صورتحال ہوتی جو کسی لفعہ ہوا کہ علی امین صاحب جو بھی سارا کچھ کر کے یہ وہ چلے جاتے دیکھیں ایک چیف میسٹر ہیں ایک حد سے آگے میں بھی وہ بھی اگر لیڈ کرتے ہیں تو ان وہ بھی دیکھتے وہ اس سے آگے نہ جاتے تو خیر اب جو ہے وہ عمران خان سے اگر وہاں میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی کی بات ہو جاتی اب بھی بتایا جاتا ہے کہ برسر صاحب پھر اڈیالا جیل بیجے گے ان کو بیجا گیا لیکن فیلال عکومت کے اندر خصہ ہے بہت کہ جی یہ کیا ہو گیا کچھ خصہ یہ ہے کہ جی ہماری لا انفلسمنٹ ایجنسی ناکام رہی ریلیمنٹ منشٹر پہ بھی یہ ہوگا دوسرا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اپریشن ہوگا تو کیا انٹرنیشنی یہ چیزوں کو دکھا جا رہا ہے تو حال لحاظ سے یہ موجودہ چیلنجنگ تو ہے عکومت کے لیے بہتر تو یہ ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ہے وہاں جو ورکر ہے جو پیٹی آئی وہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ جی عمران خان کی رہائی تو بہتر تو یہ ہے کہ اس بات پہ اس پوائنٹ پہ بات ہو عمران خان کو رہا کیا جائے ختم ہو گئے ہیں جو کیسے سے سب میں ان کے زمانتے ہوگی ہیں اب یعنی یعنی جو صورتحال ہے اس میں حکومت اگر ان موجودہ ترائیسے سے بچ یعنی اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ ان کو ورکر کو آگے پیچھے گرفتار کر لیتے ہیں ان کے خلاف ایک یہ بھی حکومت کے اندر سوچ تھی ایک سیورین کچھ لوگ جو حکومت میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ان کے خلاف آپ نیلی کے کیسے سے ان کو نیل کریں ان کو یہ کریں یہ سارا کچھ کر دیں لیکن بات یہ ہے کہ کیا انسٹرنٹی رہے گی میرا خیال ہے انسٹرنٹی رہ گی انسٹرنٹی یہ جو ہے خیر یقینی صورتحال یہ اس وقت ہی ختم ہوگی جب آپ ان سے بات کریں گے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اور بات جو فیلال تو ان کا ایک ایجنٹ ہے وہ عمران خان کی یعنی وہاں سے ان کو شفٹ کرنا ہے تو وہ اس پہ پہلے بھی تھا کہ چھے دنوں میں سولہ دن کی بجائے چھے دن تو اب بھی اس پہ بات ہو سکتی ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ صرف ایک ہی ڈیمانڈ پہ ہیں کیونکہ دو اور ڈیمانڈ بھی ان کی ہیں کہ ہمارا منڈیڑ واپس کیا جائے چھبیس ویعنی ترمیم رول بیک کی جائے اس پہ بھی بات ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو اتحال بنتی ہے فیلال جو ہے حکومت جو ہے وہ اس میں جو موجودہ جو لوگ بیٹھے ہیں اب اس وقت پولیس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ناکشہ کے ختم پولیس آگے پیچھے جو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو کنٹینر لگے ہوتی ہے وہ کنٹینر ہٹا کہ ورکر جو ہیں وہ گھوم پھر پورا جو بلیو ایری ہے اس میں ہم دیکھیں تو پیٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ یہ ٹولیوں میں گھوم پھر رہے اور پولیس تو نظر نہیں آ رہی تو اب اس کے بعد کیا سوطیال بنتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن پھر بعد وہی ہوگی کہ ساری جو بات ہے وہ عمران خان اور پھر بش ربیو وہ کریں گے میرا خیال ہے کہ علی امین یا دوسری قیادت جو ہے وہ نہیں ہے اور وہ اس وقت لیڈ کریں گے اور عمران خان کی جو سوچیشن ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ان کو اگر وہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں رکمنٹ ہی کر سکتا ہوں بش ربیوی کو کہ کیا اس موجود حالات میں کیا کریں کیونکہ وہ نکلی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا سورتیال بنتی ہے بہت ہی کرٹیکل دن ہیں یہ اگلے اٹھتالیس کھنٹے بہتر تو یہ ہے کہ ڈالاک شروع ہوں معاملات حل ہوں لیکن بذہر یہ اس وجہ سے کہ جو سیونین لوگ ہیں خاص کر پرائیم مصر شباہ شریف وہ بھی تھوڑی احمد پکڑے دانا سناللہ یا دوسرے لوگ وہ کم از کم ریلیونٹ کوارٹرز کو بتائیں کہ ہم پرٹیکلی اس معاملے کو حل کرتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرح پی ٹی آئی کا بھی یہ ہے کہ ہم نے لوگ بات کرنی ہے تو اسٹیابلشمنٹ سے بات کرنی ہے وہ پرائیمری پارٹی ہے یہ پرائیمری نہیں ہے یہ تو پراکسی ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے اس میں بھی اب پی ٹی آئی کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ جب ان سے بات کی بات کرے گی تو وہاں تو کیا لچک ہوگی لیکن لچک اس حد تک تو ہی ہے کہ جب یہاں بات ہوئی کہ جی وہاں آپریشن کیا جائے یہ اس طرح کیا جائے تو رات کو بھی یہ پلان تھا صبح بھی پلان تھا تو وہ پھر نہیں ہوا زیاری بات ہے وہاں بھی سوچ ہے کہ نہیں اس سے مزید خراب ہوگی انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو دیکھ رہا ہے اور اس پورے ایڈوانٹیج دیکھیں نا جتنا یہ مار دھاڑ ہوگی پکڑ دھکڑ یعنی یہ چیزیں فوٹیجز دکھائی جائیں گی بدنامی حکومت کی ہوگی حکومت دیکھیں چار دن سے اور کوئی کام نہیں ہے کمزور ہوگی اور ہو رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیٹیویسی کا ایشو ہے مطالبات جو پھر وہی بات ہے جو پی ٹی ای کیس دبائیں وہ ہیں تو جائز ان کو آپ یہ اگنور نہیں کر سکتے جب آپ فارم فورٹی فائیو کے الیکشن اور ریزلٹ اور ہوں فارم فورٹی سیون میں ڈیفرنٹ ہوں پھر لوگ جو ہے وہ ان کی سمانتے ہوگی ہیں پھر بھی ڈیڈڈڈ سال سے اندر ہوں سزائیں نہیں ہوئی ہیں عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں کسی میں کٹل ہو گیا سب سے اہم کیس سائفر تھا اس میں کٹل ہو گی دوسرے کیسز میں جو ہے وہ سزا سسپنڈ ہو گئی تو یہ چیزیں کہاں تک جائیں گی تو بہتر یہ ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے لیکن اگر بات چیت نہیں کرے گی تو فیلال میں بھی پریشر میں یا یعنی اپریشن یا جس طریقے سے ڈسپرس کر لیں گے جو بھی لیکن یہ لانگ ٹرم پھر بھی یہ مسئلہ بنے گا پھر جس دن چاہیں گے کیونکہ جو اس وقت پی ٹی آئی کا ورکر ہے جو عمران خان کے ساتھ جو اس کا وہ ایک اٹیکمنٹ ہے وہ بہت زیادہ یعنی ایسے ہے کہ وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایسے لوگوں بہتر یہ ہے کہ ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ اس پر فورس یوز کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا یعنی وہ پیچھ ہٹ جائیں گے یہ بڑا مشکل ہے آج ہم نے دیکھا کہ جو دو دنوں میں جو کچھ رکاوٹیں کھڑی کی ہر طریقے سے ہر عربت ماہ لیکن وہ چیزیں نہیں ہوئیں آخر میں اب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں وہ خون خرابہ جا رہے تھے تو ہم نے علاو کیا لیکن اس کے علاوہ آپ کے باس حال بھی نہیں تھا آپ نے سارے دوسرا آپ خون خرابہ کرتے تو حکومت اور خراب ہوتی پنجاب میں آل ایڈی لوگوں کی جو ہمدردی ہیں جتنے لوگ ہیں وہ پی ڈی آئی کے ساتھ ہیں وہ یہ نہیں ہیں کہ جی یہ لوگ کیا یہ لوگ آ جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی ان کے مطالبات جائے رہے ہیں حکومت کو دیکھنا چاہیے اس حالات میں جو ہے وہ بات کرے اور جو خاص کر عمران خان کی جو رہائی کا معاملہ ہے وہ ہی اس وقت اگر وہ معاملہ جلدی حل ہو جائے تو بہتر ہے لیکن بات پھر ہوئی ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں یا عمران خان آتس میں جو بات تیہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا اس کے بغیر قیادت کوئی فیصلہ اگر کرے بھی تو وہی ورکر مانیں گے جو عمران خان کی طرف سے آئے گا اور عمران خان جو اس وقت جو فیلڈ میں ان کو انپورٹ جو ہیں وہ بشرا بی بی ہی دیں گی انشاءاللہ نئے مضوئے کے ساتھ آپ کی حدمن میاظروں میں اللہ حافظ